بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سوسیٹی کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے بلو ورڈ سٹی بلو ورڈ سٹی نے یکم اپرل دوہزار اٹھارہ کو اپنا سائیڈ کے اوپر فنکشن کیا اور وہیں سے اس کی افتتا کا آغاز ہوا آج انہوں نے جتنی بھی چیزیں آئیں اور بڑے بڑے پرابلم بھی آئے انہوں نے فیس کیا اور ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کوئی دن ایسا نہیں تھا یا کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جس رات یا دن میں کوئی نہ کوئی اس کے خلاف پرافوکنڈا کیا جاتا تھا سبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اس سوسیٹی کو لے کر آگے چلتے رہے جب مین گیٹ بنا لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی جب مین بلو ورڈ بنا لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی جب گیٹ نمبر ٹو سٹارٹ ہوا لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی جب برج العرب کی وہاں پہ جو اتنی بڑی پہاڑی تھی اس کو کٹا اور مارڈل ہوس ایک لگایا مارڈل ایک لگایا کہ اس طرح کام بنائیں گے لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی کام ہے لوگوں کا باتیں کرنا اور جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں مجھے سعید نظیر صاحب کے ایک الفاظ بڑا یاد ہے کہ ہم کسی فنکشن میں تھے انہیں کہا اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک بہترین ڈیویلمنٹ کریں گے اور الحمدللہ آج اگر ہم بلو اٹھ سٹی کا وزرڈ کریں اور کسی سائیڈ پہ نکل جائیں چاہے آپ گیٹ ون کی طرف سے جاتے ہیں چاہے آپ گیٹ ٹو کی طرف سے جاتے ہیں چاہے ایک جو لنک روڈ گزرتا ہے جس سائیڈ میں امرسیز بلوک ہے اس طرف سے جاتے ہیں چاہے ہم جنرل بلوک کی بیک سائیڈ کی اوپر جاتے ہیں جہاں پہ بیچنگ پلانٹ لگا ہوا ہے آپ کو ہر طرف جو ہے سب سے نیگٹیو پوائنٹ تھا جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا لوگوں کے سوال ہوتے تھے کہ یار اس کے پاس نو سی نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کے رول کے مطابق نو سی جو تھا پندرہ سو چالیس کنال کا سوسیٹی نے لے لیا اور ساتھ ہی انہوں نے اگلے دن یا دو دن کے بعد ایک ماسٹر پلانٹ چوبیس ہزار کنال کا ہمیں شو کیا کہ یہ ہم انشاءاللہ سبمیٹ کریں گے اور اس کی بھی اپروول لے لیں گے انشاءاللہ وہ بھی اپروول آ جائے گی کیونکہ اس نے جو ہے اپنی ڈیویلمنٹ کو سٹاپ نہیں کیا اس کے معاملات کسی لیول کی اوپر بھی رہے حکومتی معاملات رہے میڈیا کے معاملات رہے اینڈ یوزر کے معاملات رہے ڈیلرز کے معاملات رہے یہ کسی جگہ کی اوپر بھی یہ جھکا نہیں ہے یہ اتوانا رہا ہے اس نے بالکل سی سپلائی دیوار رہا ہے اور ہم لوگوں نے جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہم منیجمنٹ کے ساتھ تھے اور الحمدللہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بندہ کام کر رہا اور یہ کرے گا ہر بندے کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی اب دیکھیں جب سٹارٹ لیا تھا تو ایک یا دو یا تین ڈیلر اس میں کام کرتے تھے اب لاکھوں کے حساب سے اس میں لوگ کام کر رہے ہیں اگر آپ اندر جائیں تو لاکھوں کے حساب سے آپ کا مزدور کام کر رہے ہیں ہر طرح کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس کی ڈیویلمنٹ میں شامل نہ ہو الیکٹریکال والے اپنے کام کر رہے ہیں پلمنگ والے اپنا کام کر رہے ہیں سیول والے اپنے کام کر رہے ہیں جو آپ کا جو ہے مالی ہیں وہ نرسریز والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں برج العرب والے اپنا کام کر رہے ہیں روڈز بن رہی ہیں نئی نئی کٹنگ ہو رہی ہے کچھے روڈز بن رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر آپ سائیڈ کے اوپر وزٹ کرتے ہیں آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے چار سال میں بلو ورچٹی نے کتنا کام کی ہے ہم نے بڑی بڑی سوسائٹیز دیکھی ہیں کہ چھے چھے سال وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں انہی کی زمین پرچیز کرتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے جو ایک پروجیکٹ چنا تھا وہ پروجیکٹ کامجابی کی طرف جا رہا ہے اور ہماری دعا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے خدا کرے خدا کرے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ ان کو ایک اچھا مارجن ملے گا وہ اپنا گھر بنا سکیں گے یا اپنا سیل کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس کو سیل کریں گے اور ہم دعا گو ہیں منیجمنٹ کے لیے کہ جس طرح انہوں نے دن رات اس کی اوپر لگایا ہے ہر لحاظ سے ڈیویلمنٹ کے لیاسے سرکاری معاملات کے لیاسے میڈیا کے سامنے ایون کہ ہم لوگ بھی سوال کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو سوال ہوتے ہیں ہم چک کاریاتے تھے ہم سارے کوئسن رکھتے تھے ہمارے سینئر جو تھے ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے تھے وہ ان سے ڈسکس کرتے تھے تو آج بلو ویڈ سٹی سرخ رو ہوا اور اب جو ہم نے بات کی تھی کہ اس کی ریٹ میں تیزی آئے گی دس نمبر تک پانچ مرلہ دس مرلہ آٹھ مرلہ وارٹر فرنگ جرنل بلوک اوورسیز بلوک دس مرلے تک پرانے ریٹ چلیں گے اس کے بعد سوسائیٹی کے ریٹ تو آ چکے ہیں لیکن ایمپلی میٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یکم جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہو جائے گا پھر وہی لوگ جو سات لاکھ کا پلوٹ نہیں لیتے تھے آٹھ کا لیا جنہوں نے آٹھ کے نہیں لیا انہوں نے نو نوے کے لیے اور جنہوں نے نو نوے کا نہیں لیا تھا پھر انہوں نے گیرہ نوے کے لیے لیے ضرور ہیں ایک دفعہ وزٹ کیا ہے ضرور لیا ہے تو الحمدللہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ اس میں وارٹر فرنٹ میں اوورسیز بلوک میں جرنل بلوک میں کسی میں بھی اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے اور ہماری اگر ہیلپ لینا چاہتا ہے ہم اس کے لیے 24-7 حاضر ہوں گے اس وقت انشاءاللہ جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی ہے جتنی بھی ڈیویلمنٹ کی ویڈیوز یا جو بھی نوٹفکیشن آئیں گے ہم آپ تک شیئر کریں گے اس وقت تک اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو